السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ویزا سینٹرز جو کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ان کے کھلنے کا جو سلسلہ تھا قطر ویزا سینٹرز کا وہ شروع ہو چکا ہے اور جو سینٹرز اس سے پہلے کھلے گئے تھے بھارت کے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کب سے فنکشنل ہو رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں ماں پہ ہو رہی ہیں اور اس وقت بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی نیپال میں ویزا سینٹرز کب کھلے گا اور اسی طریقے سے پاکستان میں ویزا سینٹرز کب کھلیں گے یہ تمام باتیں اس وقت پوچھ ہی جا رہی تھیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جلد بازگی نہ کریں جیسے جیسے صحیح خبریں آئیں گی گورنمنٹ کے جانب سے ویسے ویسے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور آج میں جانتا ہوں کہ بہت سارے دوست پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش میں کب ویزا سینٹرز کھل رہا ہے تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ بھائی جب گورنمنٹ کی طرف سے باقیتہ اس کا اعلان ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا فی الحال نیپال اور پاکستان میں ویزا سینٹرز کھل رہے ہیں اور اس وقت دونوں جگہوں پر ہیں یعنی کہ پاکستان میں بھی اور نیپال میں بھی اپوائنمنٹ جو ہے وہ آپ بک کرا سکتے ہیں اپوائنمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں پہلے نیپال کی اچھا اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ قطر ویزا سینٹرز کے ایجنٹ نہیں ہیں کہیں پر بھی اگر کوئی آپ کو نیپال میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے مجھے دیں تو میں آپ کو ویزا دلوا دوں گا یا میں آپ کو میڈیکل میں پاس کروا دوں گا یا میں آپ کا اور کوئی جو رکاوٹ ہے تو وہ میں دور کروا دوں گا تو یہ سب کے سب فراڈ یہ ہیں جھوٹے ہیں کسی کو اپنے پیسے مت دیں کسی کے بھی باتوں میں نہ آئیں کسی کے جھانسے میں نہ آئیں اور اپنے جو محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہیں وہ سمال کر کے رکھیں جو کام آپ کا ہوگا وہ ڈائریکٹ ویزا سینٹرز سے ہوگا نیپال میں ویزا سینٹر اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں جگہوں پر نیپال میں بھی اور پاکستان میں بھی اس وقت بوکنگ آپ کروا سکتے ہیں وزٹ کی بوکنگ آپ لے سکتے ہیں بوکنگ ہو رہی ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن ابھی وہاں پہ کام شروع نہیں ہوا ہے پہلے نیپال میں کام شروع ہوگا کارٹ ونڈو میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پر ہے نیپال میں کارٹ ونڈو میں ویزا سینٹر ہے اور یہاں پر آپ بوک کرا سکتے ہیں اس وقت شروع ہو چکا ہے اور دس تاریخ سے یعنی کہ ابھی دو دن کے بعد دس دسمبر سے نیپال میں کارٹ ونڈو میں جو خطر کا جو ویزا سینٹر ہے وہاں پر آپ جو آپ کے جو فردر جو کام ہوتے ہیں وہاں جا کر کے وہ تمام شروع ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کے جو جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور دیگر جو ڈیکومنٹس جو چیک کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی کام ہیں اگریمنٹ کا سائن وغیرہ یعنی کہ اس ویزا سینٹر کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام انشاءاللہ دس دسمبر سے شروع ہو جائیں گے کارٹمنڈو میں ہے یہ ویزا سینٹر اور کارٹمنڈو میں یہ ہے جی جگہ کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہراج گنج میں وارڈ نمبر فور مہراج گنج چکرہ پاتھ کارٹمنڈو میں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ویزا سینٹر ہے اور اس میں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے کام شروع ہوتا ہے اور شام پانچ بے تک یہ کھلا رہتا ہے ٹیل فون نمبر نیپال کا جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پر پلس نائن ڈبل سیون نیپال کا کوڈ اس کے بعد ون فائل نائن سیون زیرو زیرو ٹو نائن اس نمبر پر آپ کال کر کے مزید ورکنگ آورس میں آپ معلومات لے سکتے ہیں کارٹمنڈو میں ہیں اور ان کا کوئی کہیں باہر کوئی ایجنٹ نہیں ہے کسی کے جھانسے میں مت آئیے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ویزا سینٹر میں کب جائیں گے ویزا سینٹر میں آپ تب جائیں گے جب آپ کے پاس ویزا ہے اس کے بعد اس سینٹر کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ جو اور جو لیگل جو پروسس ہے اس کو یہ ویزا سینٹرز مکمل کرتے ہیں اور اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ویزا وہاں سے آپ کو ملے گا نہیں ویزا آپ کو قطر سے جس کمپنی میں آپ آ رہے ہیں وہ لوگ آپ کو بھیجیں گے اس کا ایک ریفرنس نمبر ہوگا وہ نمبر اور وہ ویزا نمبر وہاں پہ چاہیے ہوگا جب آپ جائیں گے تو آپ کو ویزا کا وہ نمبر چاہیے ہوگا ساتھ میں آپ کو آپ کی جو پاسپورٹ اوریجنل اور اس کی جو کاپی بغیرہ ہے وہ چاہیے ہوگی اور جس طرح کے کام پہ آپ آ رہے ہیں قطر میں نیپال سے وہ سائٹیفیکٹس آپ کو چاہیے ہوں گے جس طرح کا بھی کام ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں سائٹیفیکٹس جو کہ تعلیمی جو آپ کے ایکیڈیمک جو کالفکیشن ہے وہ ثابت کرنے کے لیے وہ چیزیں آپ کو اس کے ساتھ لگانی پڑیں گی اور وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے یہ چیزیں یہ معلومات آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ویزا سینٹر سے اور دس دسمبر سے یہاں پر کام شروع ہو جائے گا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب کارٹمنڈو میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے مہاراج گنج میں چکرپات کارٹمنڈو وارڈ نمبر فور میں اور ٹیل فون نمبر ان کا ون فائل نائن سیمن ڈبل زیرو ٹو نائن اب آتے ہیں جی پاکستان پاکستان میں جو خدر کا جو ویزا سینٹر ہے وہ اسلامباد میں ہے اور یہاں پر بھی جو بوکنگ ہے مطلب بوکنگ اپوائنمنٹ کی وہ شروع ہو چکی ہے اور آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں مطلب بوکنگ پاکستان کا ویزا سینٹر دارالحکومت اسلامباد میں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کہاں پر ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ جیریس بیلڈنگ ہے میں تو ایک بیلڈنگ ہے جس کا نام جیری ہے اور یہ بلوک ون اے میں ہے اور یہ آئی ان ٹی سینٹر میں ہے جو کہ جی سکس میں ہے اسلامباد پاکستان میں اور یہاں کا نمبر ہے اور یہاں پر بھی صبح ساڑھے آٹھ سے پانچ بھی تک کام ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی معلومات لینی ہے تو وہ ضرور آپ لے سکتے ہیں اس نمبر پر کال کر کے اور یاد رکھئے کہ فراڈ بہت ہوتا ہے بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے آپ سے کہیں گے لوگ کہ ویزا آپ کو ملے گا لیکن ویزا ویزے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ویزا سینٹر سے اس کا کام صرف آپ کی جو لیگل جو چیزیں ہیں ان کو مکمل کرنا ہے پاکستان اسلامباد کے ویزے سینٹر اس وقت آپ وہاں پر اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ آن لائن آپ کو بک کرنی ہے اور اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پر جو کام شروع ہوگا یعنی کہ جو آپ کو جو اپوائنمنٹ ملنی شروع ہوگی جس تاریخ سے آپ کا پروسس آگے بڑھے گا وہ ہے چودہ دسمبر چودہ دسمبر سے یہاں پر کام کاز باقاعدہ شروع ہو جائے گا پاکستان اسلامباد میں اب آپ کو جو بکنگ کرنی ہوتی ہے اپنی اپوائنمنٹ اس کے لیے آپ جائیں قطر ویزا سینٹر ڈاٹ کام قطر ویزا سینٹر ڈاٹ کام یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں نیپال میں ہوں یا انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں اس میں آپ کو ایک آپشن ملے گا ایک آپشن نظر آئے گا لینگویج کا آپ لینگویج سیلیکٹ کریں کہ آپ کون سی زمان پڑھ سکتے ہیں انگلیش اردو عربی ہندی مراتھی بینگولی بہت ساری زمانے نیپالی یہ ساری زمانے موجود ہیں آپ وہ لینگویج سیلیکٹ کریں اور اپنی کنٹری سیلیکٹ کریں کہ کون سی کنٹری کا ویزا سینٹر آپ کو چاہیے اس میں آپ کو اور لوکیٹر بھی ملے گا جو آپ کو اگزیکٹ لوکیشن بھی بتائے گا اس ویزا سینٹر کی وہاں پر آپ کو ایک نظر آئے گا ایک آئیکن بک اپوائنمنٹ والا اس کو آپ کلک کریں گے تو بہت سیمپل سی اس میں چیزیں آپ سے مانگی جائیں گی وہ آپ بھرتے چلے جائیں گے مثلا آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا ویزا نمبر اور اس ٹیپ کی چیزیں تو جیسے جیسے آپ سٹیپ بیس ٹیپ آگے بڑھیں گے اپنی پرسنل ڈیٹیلز آپ کی پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ جو پیج کھلے گا تو اس میں جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتا دے گا وہ اور آپ کو پھر ٹائم اور دن تاریخ سب کچھ بتا دی جائے گی تو جو بھی آپ کو تاریخ دی جائے اپارنمنٹ کے لیے آپ کے میڈیکل کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل کرانا ہے تو ہمیں بھوکے جانا ہے بھوکا اور پیاسا رہ کر کے یعنی کہ فاسٹنگ کر کے جانا ہے ایسا نہیں ہے آپ بغیر ان سب چیزوں کے جا سکتے ہیں البتہ اپنے جو کاغذات ہیں پورے اپنے جو ڈاکمنٹس ہیں وہ ضرور لے کر کے جائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچیں اور آپ کے پاس کوئی چیز کم نسیم میڈیکل سینٹر سیرنگ روڈ دیرنگ روڈ الرایان الوکرا سپورٹنگ ایوری پیشنٹ ویدھ کالیٹی کیر تو یہ وزارت داخلہ کی جانب سے مزید بھارت کے بعد اب پاکستان اور نیپال میں بھی ویزا سینٹرز اوپن کیے جا رہے ہیں اور ڈیٹس میں آپ کو آخر میں ایک بار پھر سے میں یاد دلا دیتا ہوں دس تاریخ سے دس دسمبر سے نیپال میں ویزا سینٹرز کام کرنا شروع کر دے گا کارٹمنڈو میں اس کا ایڈرس میں آپ کو بتا چکا ٹیلفون نمبر بتا چکا اگر آپ نے ابھی جوائن کیا اور نہیں سنایا تو ذرا ویڈیو پھر سے سن لیجئے گا اور پاکستان میں اسلامباد میں ہیں اور چودہ دسمبر سے یہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا البتہ دونوں جگہوں پر آپ اپوائنٹمنٹ ابھی سے بک کر سکتے ہیں اور بہت سمپل طریقہ ہے کسی کے جھانسے میں بتائیے گا یہ جو ویزا سینٹرز ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ویزے تقسیم ہوتے ہیں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ویزا سینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ویزا ملتا ہے وہاں سے ویزا نہیں ملتا ہے ویزا تو آپ کو یہاں سے جو کمپنی بلا رہی ہے آپ کو یا جو ادارہ بلا رہا ہے وہ بھیجے گا ٹھیک ہے البتہ اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں مطلب آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ وہاں پر مکمل کیا جائے گا آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ جائیں گے اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ وہاں پر سائن ہوگا یہ تمام چیزیں وہاں ہو جائیں گی اور وہ جو یہاں قطر میں جو ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے اقامے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی پر مکمل کر لی جائیں گی تاکہ یہاں آنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو تو اس لیے خدا کے لیے کسی کے جہاں سے میں مت آئیے گا کسی کو پیسے مت دیجئے گا آپ نے اور جو کام ہیں ڈائریکٹ آپ اپائنمنٹ بک کریں اور اپنے ویزا نمبر کے ساتھ پاسپورٹ کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ آپ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کا جو سٹاف ہے وہ آپ کی مدد کرے گا جب بھی آپ کے اپائنمنٹ ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ضرور پہنچیں اور کوویڈ ڈائنٹین کے حوالے سے جس ملک میں جس طرح کی پریکوشن سے ان کا پورا خیال لکھے گا اور تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی امان میں رکھے اور کوویڈ سے ہم سب کو پوری دنیا کو نچاتے تو اجازت دیجئے افعاؤں پر دھیان مت دیجئے گا اگر آپ یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں مل سکیں اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ نیوز آف قطر و دبیت آئے پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو بھی پیچ کو فالو کرنا لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کیجئے پوسٹ تاکہ دوسروں تک صحیح معلومات پہنچے اور بس دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ